رات دیر تک جاگنے والوں کے لیے صبح سویرے اٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے جو لوگ صبح سویرے اٹھنے کے عادی نہیں ہوتے وہ نہ اچھے طالب علم ہوتے ہیں نہ اچھے ملازمت پیشہ اور نہ ہی کامیاب کاروباری بن پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے 99 فیصد کامیاب لوگ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگ آپ کے استاذہ باز کاروباری رہنما ہوتے ہیں جن کے جیسا بنے بغیر آپ قابل رشق کامیابی شاید ہی حاصل کر پائیں گے رات کو دیر تک جاگنے والوں کے لیے صبح عام طور پر دوپہر میں ہوتی ہے شام میں ان کی دوپہر ہوتی ہے جبکہ رات کے پچھلے پہر ان کی شام ہوتی ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے وہ شام کے مزے لینا چاہتے ہیں یعنی کہیں تفریق کے لیے جانا ریسٹورنٹ جانا یا پھر کسی رشتے دار کے ہاں جانا مگر ان کے پاس رات کے پچھلے پہر بستر میں پہلو بدلنے کے سوا اپنی شام کے مزے لینے کا کوئی اور موقع نہیں ہوتا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد رات دیر تک جاگنے والوں کی مشکل حل ہو جائے گی اور ان بارہ عظمودہ گروہ پر عمل کرنے سے وہ بھی صبح صفیرے اٹھنے کے عادی ہو جائیں گے نمبر ایک صبح صفیرے اٹھنے کا درست مقصد اگر آپ کو صبح صفیرے اپنے تلیمی ادارے یا دفتر جانا ہوتا ہے تو یہ مل سوچیں آپ کو وہاں وقت پر پہنچنے سے کیا فائدہ ہوگا بلکہ یہ سوچیں کہ دیر سے پہنچنے پر کیا نقصان ہوگا اور اس نقصان کا آپ کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا ایسا سوچیں گے تو آپ کو صفیرے اٹھنے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور کسی بھی کہلی یا سوچتی کے خیال کو اپنے قریب بٹکنے بھی نہ دیں گے نمبر دو سونے کا محول بنائیں رات جلدی سونے کے لیے ہر اس چیز کو خود سے دور رکھیں جو آپ کو دیر تک جاگنے پر لباتی ہو خواہ وہ ایک اچھی کتاب ہو ٹی وی ریموٹ یا موبائل فون آپ کے بس میں صرف سونا ہو اور آپ اپنے بستر پر کچھ نہ کر پائیں نمبر تین خلی فضا میں چند دن سویں کھلے سمان تلے سونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اجالہ ہوتے ہی آپ کی یہاں کھل جائے گی ایسا آپ کو ہمیشہ نہیں کرنا ہوگا بلکہ چند دن آپ کھلی فضا میں سویں اس سے آپ کو سویرے اٹھنے کی خود بخود عادت ہو جائے گی نمبر چار ٹھیک وقت پر نین کی جب کی دن میں نین آنے کی صورت میں آپ نین کی ایک جب کی لے سکتے ہیں یاد رہے کہ ایسا آپ صبح جاگنے کے بعد ساتھ کنٹو میں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کی جب کی نین میں بدل سکتی ہے اور آپ پھر رات آپ کو نین دیر سے آئے گی نمبر پانچ دوپہر کا کھانا ضرور کھائیں رات کا کھانا ڈٹ کر کھانے سے آپ کے میزے پر بوجھ پڑا رہے گا جس کے باعث آپ سویرے نہیں اٹھ پائیں گے بہتر ہوگا کہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا پیٹ بڑھ کر کھائیں اور رات کو کم کھائیں تاکہ سویرے اٹھنے میں آسانی ہو نمبر چھے اپنے اطراف تھنڈی روشنی رکھیں آپ نے سونے کے کمرے میں ایسے بلب لگائیں جو تھنڈی روشنی دیتے ہیں اور گرمائش کم سے کم دیتے ہوں تاکہ شام سے ہی آپ کو سکون کا احساس آلے اور آپ کو سونے میں آسانی ہو نمبر سات آستہ آستہ عادت بنائیں یہ مت کیجئے کل ہی سے صبح چھے بجے کا الارم لگا کر سو جائیں بہتر ہوگا روزانہ پانچ منٹ جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور ایسا کرتے کرتے چند ہی دنوں میں آپ چھے تو کیا صبح پانچ بجے بھی بہ آسانی سے اٹھ سکتے ہیں نمبر آٹھ پانچ منٹ اور بلکل نہیں سویرے اٹھنے میں درپیش ایک اہم رکاوٹ پانچ منٹ اور سونے کا خیال ہوتا ہے اسے اپنے قریب بھی بٹکنے نہ دیں ایسا خیال آئے تو فوراں خود سے کہیں آج نہیں کل پانچ منٹ اور سونگا اور آپ تو جانتے ہیں کل کبھی نہیں آتی نمبر نو عدوی کتابیں پڑھیں ایسا مواد پڑھیں جو حقیقت سے دور ہو کیونکہ حقیقت بر بڑا مواد جیسا کہ خبریں پیغامات وغیرہ پڑھ کر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کے لئے باگ جائے گی اور آپ کچھ پڑھیں جو آپ میں امید بڑھائے اور آنے والے کل کے حوالے سے سہانے سپنے دکھائے سونے سے قبل کا معمول بنائیں کہ رزانہ سونے سے قبل کچھ خاص سرگرمیاں کریں رزانہ کریں اس طرح آپ کے ذہن کو پیغام مل جائے گا کہ آپ کو سونا ہے مثال کے طور پر سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نہا لیں اور پندرہ منٹ قبل کوئی کتاب پڑھیں تصمیل لے کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ اس کے بعد آپ کے پاس سونے کے سوا کوئی جواز نہ رہے نمبر دس سب کو آدھی بنائیں گھر کے سارے افراد کو سویرے اٹھنے پر راضی کریں انہیں بھی اوپر دیئے گئے نسکے بتائیں تاکہ گھر کے تمام افراد جلدی سو جائیں اور کسی کے سونے میں خلل پیدا نہ ہو نمبر گیارہ ذہن الٹ رکھیں یہ سوچ کر سویں کہ سویرے اٹھتے ہی الارم بند نہیں کریں گے بلکہ اس کی آواز کچھ دیر سنیں گے تاکہ آپ کے نین کی وادیوں سے مکمل طور پر باہر آ جائیں اور پھر الارم بند کر کے دن گزرنے کی تیاری شروع کر دیں نمبر بارہ حد قریبی سے دور رہیں ایسا کچھ نہ سوچیں جس پر آپ عمل نہ کر سکیں اس لیے سب کچھ آستہ آستہ کرنے کی عادت ڈالیں اور نہائیت دیانداری کے ساتھ اپرے معاملات کو سویرے اٹھنے میں مددکار بنائیں اس طرح کی مزید انفرمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ